دوستو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساپ بن کر جن آ گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا سنیے اس ویڈیو میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ ایک خجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ بلکل ہی اچانکہ ایک بہت بڑے کالے ساپ نے آپ کی طرف رخ کیا لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو جب یہ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا پھر آپ نے اس ساپ کے ماہ کے قریب اپنا ماہ کر کے چھپکے چھپکے کچھ ارشاد فرمایا اس کے بعد اسی جگہ یک بارگی وہ سانپ اس طرح غائب ہو گیا کہ جیسے زمین اس کو نگل گئی حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہی یہ ساپ آپ کو کاٹ نہ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بیجھا ہوا ایک جن تھا ایک سورہ میں سے کچھ آیتیں بھول گیا ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جنوں نے اس کو میرے پاس بیجھا تھا میں نے اس کو دو آیتیں بتا دی اور وہ ان کو یاد کرتا چلا گیا دوستو اگر آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے